ہلو دوستو آج میں پھر ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اچھا فارمنگ کریں یا جانور پالنے کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو تجربہ ہونا ضروری ہے نئے دوست جو شوک رکھتے ہیں میں ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا بھینسوں کی مادہ بچیاں جو ابھی زیادہ تر کراچی میں تو ہے دھرے بڑھوں شہروں میں میں ایسائی ہوتا ہوگا جو کمرشل فارمر ہیں وہ بچیاں بیچ دیتے ہیں تو پھر وہ ایسائی لوگ یا اس کو کار دیتے ہیں گوشت میں چھوٹے گوشت میں استعمال ہوتی ہیں ایک یہ کام اگر کیا جائے ایک تو سواب کا سواب ہے اور بہت منابع کاروبار بھی ہے جس میں یہ کہ بچیاں آپ لیں پانچ دن کی چار دن کی ایک ہفتے کی مادہ بھینس کی بچیاں آپ لیں ان کو ملک رپلیسر پہ گروہ کریں دو مینے تک جو ہے نا ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے ملک دیں ہم ملک رپلیسر دیں میں ایک پرسنلی ایک بندے وہ جانتا تھا جو ہزار اس نے جانور بنا لیے یہ شروع میں اس نے بہت نقصان کیا پھر جب اس کو سمجھ آ گیا تجربہ ہو گیا تو اس نے بہت منافع کم آیا تو یہ آپ سات دن کی بچیاں لیں گے دو مینے کے بعد جو ہے نا سوکی گاس جو ہے آپ کے زمینوں میں اگر چھوٹ ہے یا پارک وگروں میں جو گاس ہوتی ہے سوک جاتی ہے یہ بہت زبردست ہے ٹرائل بیسر پہ ان کو ہم اس پہ آزمدہ کیا جا چکا ہے پریٹیکل کیا جا چکا ہے اس پہ یہ گروہ کرتی ہیں اس کے بعد وندے پہ اس کو لے کے آتی ہیں ملک ریپلیسر بائی پاس فیٹ وغیرہ اس میں دیا جاتا ہے بہت ہی منافع کاروبار ہے آپ پانچ سے لے کر بیس بچوں سے شروعات کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے ضروری ہے اس کی تھوڑی بہت آپ معلومات لیں ڈیٹیل لیں اس کے بعد شروع کریں بہت سے لوگ بغیر جاننے کے اور سوانے خواب دکھا دیتے ہیں لوگ کہ یہ ہے یہ فائدہ ہے فائدہ والی چیزیں ہیں بہت زبردست اس میں منافعہ پر اس کے لیے پراپ پر نالیج